اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین رب زدن علماء السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو سلسلوار نشست میں جو پچھلے نشست میں ہم نے قرآن کریم کی روح سے رشتہ ازدواج کی اہمیت کے بارے میں ایک جنرل انٹرولکشن ایک قائم کی تھی تو اسی حوالے سے میں نے اس نشست میں میں نے کہا تھا کہ قرآن کریم کی روح سے جو ہے جب شرعی اعتبار سے مرد اور عورت ایک ازدواجی رشتے میں بن جاتے ہیں تو قرآن کریم نے کہا ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان موددت اور رحمت کا اس ازدواجی رشتے میں ہونا ضروری ہے یعنی ان میں جو ہے ایک جو ہے کھانگی امورات چلانے کے لیے بھی جو ہے ان میں باہم محبت کا ہونا ضروری ہے لیکن ان میں ایک رشتے رحمت کا ہونا بھی ضروری ہے جو ایک سپریچول سگنیفیکنس ہے اس رشتے ازدواج کی اور آج کی اس نشست میں میں یہ گفتگو کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو اس ازدواجی رشتے کے بارے میں جو مرد اور عورت ایک سالیہ معاشرے کے قیام کے لیے ایک نکاح کے رشتے میں بند جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اس رشتے کو صرف ایک ہسٹوریکل امپورٹنس نہیں دی ہے یعنی اس کا ایک تاریخی جو ہے ایک محل اور موقع ہی قرار نہیں دیا ہے بلکہ رشتے ازدواج کے لیے ایک میٹا ہسٹوریکل سگنیفیکنس کو مقرر کیا ہے یعنی رشتے ازدواج کی بیسز جو ہیں صرف تاریخی نہیں ہیں بلکہ معافہ کو تاریخ ہیں وہ اس اعتبار سے کی مثال کے طور پر رب العزت فرماتے ہیں قرآن کریم میں ایک آیت میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا ناس تقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدہ اے لوگو اپنے پروردگار کا اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تم سب لوگوں کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا یعنی حضرت آدم سے پیدا کیا وہی تمہاری مورسہ اللہ ہے تو اس نے تم کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا وَخَلَقَ مِنْحَا زَوْجَهَا اور اسی حضرت آدم کے نفس سے جو ہے اس کی زوجہ کو بھی پیدا فرمایا خلق فرمایا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عورت کا آریجن ہے وہ بھی مرد ہے اور مرد اور عورت جو ہے ان کی ایک بیولوجکل اور ایک سپریچول یونٹی ہے یعنی پہلے حضرت آدم کو خلق کیا گیا وَخَلَقَ مِنْحَا زَوْجَهَا اور آدم کے وجود سے ہی جو اس کا جوڑا جو اس کے متناسب ہو اس کے روحانی قوایف کے بھی متناسب ہو اس کے حیاتیاتی قوایف کے بھی متناسب ہو اس کے جذباتی قوایف کے بھی متناسب ہے اس جوڑے کو آدم کے وجود سے ہی پیدا کیا گیا ہے یعنی بیولوجکل یونٹی بیٹوین مین اور وومن اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے ادوار میں جو ہے پچھلے قوموں میں جو ہے عورت کو بہت ہی گیا گزرا سمجھا جاتا تھا مثال کے طور پر اگر آپ بہت سارے مذاہب کی بات کریں میں نام لے کر تو نہیں کہتا بعض جگہوں پر عورت کا کردار اتنا سانوی تھا کہ اس کو مرد کے ساتھ چتا میں جلنا پڑتا تھا اور اس کی کوئی انفرادی حیثیت نہیں تھی اور مثال کے طور پر اگر آپ عیسائیت کی بات کریں کرسچینٹی کی بات کریں تو وہاں پر جو ڈاکٹرین آف آریجنل سن ہے یعنی یہ کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ جب آدم کو جنت سے نکالا گیا تو آدم سے جو وہ کہتے ہیں کہ خطا ہوئی ہے اور ہم اجتہادی خطا کی بات کرتے ہیں جو آدم سے خطا ہوئی ہے اس کی بنا پر جو ہے آدم کو جنت سے نکالا گیا تو عیسائی مذہب میں یہ ہے کہ آدم کو جنت سے نکالنے کی بائز جو ہے عورت ہوئی ہے تو اس اعتبار سے جو ہے وہ عورت کے وجود کو مرد کے لیے ایک شامت اعمال سمجھتے ہیں کہ عورت کی وجہ سے ہی جو ہے آدم کو دیس نکالا دیا گیا اس کو جنت سے نکالا گیا اور اس لیے وہ عورت کو شوم سمجھتے تھے عورت کو منحوس سمجھتے تھے اور ان کے مذہب میں نیکی کا سب سے بڑا درجہ مرد کے لیے یہ ہے کہ وہ عورت سے دور رہے اور مرد کو جو ہے ان کے مونکس کو راہبوں کو جو ہے ایک مناشری میں رکھا جائے اور عورتوں کو سیگریگیشن کے طریقے سے ننز کو کورنمنٹ میں رکھا جائے کیونکہ مرد عورت کے لیے اور عورت مرد کے لیے ایک شامت اعمال کا باعث ہے اور اسی طریقے سے اگر اب یہود کی بات کریں تو دور رسالت میں بھی جو ہے ہمیں جو ہے اپنی کتب سے ملتا ہے کہ یہودی جو ہے عورتوں کے مقصود جو ایام ہوتے ہیں حالات ہوتے ہیں ان میں عورتوں کو جانوروں کی طرح دور رکھتے تھے اپنے گھروں سے بھی دور رکھتے تھے اور اس اعتبار سے عورتوں کی حتک آمیز اور حکارت آمیز سلوک عورتوں کے ساتھ کیا جاتا تھا لیکن اسلام نے عورت کو شوم قرار نہیں دیا اسلام نے عورت کو منحوس قرار نہیں دیا اسلام نے عورت کو مرد کے لیے شامت اعمال قرار نہیں دیا کیونکہ اسلام نے مرد کو ہی عورت کا آریجن قرار دیا ہے اب اگر عورت بری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جس عورجن سے وہ آئی ہے وہ عورجن برا ہے مثلا اگر کہیں سے کوئی دریا اور کسی کشمے سے کوئی دریا بہ رہا ہے تو اگر دریا کا پانی گدلہ ہے میٹیالہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سورس سے ہی جو پانی ہے وہ گدلہ اور میٹیالہ نکل رہا ہے اگر سورس سے پانی ساف نکل رہا ہے تو دریا میں جو پانی چلے گا وہ بھی ساف ہوگا اور اگر عورت کو مرد کے نفس سے پیدا کیا گیا ہے اگر عورت شوم ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا آریجن بھی شوم ہے تو اس کا مطلب بھی اگر ہوا شوم ہے تو اس کا مطلب ہے آدم نوز بللہ شوم ہے لیکن اگر آدم مسعود ہے سعادت مند ہے تو اس سے بہنے والا دارہ بھی سعادت مندی ہوگا اس لئے اسلام نے میٹا ہسٹوریکل امپورٹنس میں اس کائناتی عرضی میں جب ابھی مرد اور عورت کی بستی نہیں بسی تھی ابھی جنت میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے مرد اور عورت کی رشتے کی پاکیلگی کی بات کی ہے اور یہ کہا ہے کہ جو عورت ہے وہ ایک حیاتیاتی انصر مرد کا ہی ہے عورت صحیح نہیں ہے تو مرد صحیح نہیں ہے عورت صحیح ہے تو مرد صحیح ہے تو اس کے بارے میں رب العزت نے یوں ہی فرمایا ہے اور آج کی نیسست کو اسی پر افتتام کرتے ہیں اے لوگو اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس نے تم کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا ہے اور اسی ایک نفس سے اس کا جوڑا بھی پیدا کیا ہے اور اسی جوڑے سے پھر مہت سارے مرد اور عورتیں ان کو پھیلا دیا ہے یعنی قرآن نے مرد اور عورتوں کے بیولوجیکل آریجن کی یونٹی کو مقرر کر کے ہمیشہ کے لیے مرد اور عورت میں سپریچوال بیولوجیکل دیفرنسز کو یا ان کے الگ الگ ہونے کو جو ہے نکارہ ہے اس اعتبار سے کہ ان کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں ان کے بھی ان کا بھی تقدس ویس صاحی ہے ان کا بھی تقدس ویس صاحی ہے کیونکہ عورت جو ہے آدم کا ہی ایک حیاتیاتی انصر ہے لہذا اللہ سے ڈڑو جو کل کو تمہیں اس رشتے کے متعلق سوال کرے گا بھی اس عزدواجی رشتے کے بارے میں سوال کرے گا یعنی انسان یہ نہ سمجھے کہ شادی جو ہے عزدواج ایک دل لگی ہے ایک کھیل تماشا ہے روز قیامت تمہارا اس رشتے کے بارے میں سوال ہوگا تمہاری جواب دیئے ایک دوسرے کے تئین اور وہ اس جواب دیئے کے متعلق جواب دیئے جو ہے روز قیامت ہوگی کہ ایک دوسرے کے تئین کی کیا رسپانسبلٹیز رہی ہیں اور جمعہ صلح رحمی کے رشتوں کے متعلق روز قیامت پوچھا جائے گا بے شک اللہ تبارک و تعالی ان معاملات میں تمہاری نگرانی کیے ہوئے ہیں تو آج کی نیسست میں بات یہ ٹھیری کہ جب مرد اور عورت عزدواجی رشتے میں بندیں گے تو اس عزدواجی رشتے کو جو ہے ایک سوشل ایولیوشن کے طریقے سے یہ انسٹیوشن اف میریج پیدا نہیں ہوا ہے بلکہ اس کی ایک میٹا ہسٹوریکل ایسنس ہے رشتے عزدواج کو جنت میں قائم کیا گیا ہے اور اسی کو پھر زمین پر ریپلیکیٹ کیا گیا ہے وما توفیقی اللہ باللہ وسلام علیکم رحمت اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہی نستعین رب زدنی علمہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میریج ایس سیکریڈ بانڈ جو ہمارا یہ ایک تقلم کا ایک سلسلہ ایک سیریز جاری ہے تو اس میں پچھلی دو نشستوں میں میں نے ایک جنرل انٹرڈکشن کے اعتبار سے کچھ باتیں ارض کی تھی تو دوسری جو نشستی تھی اس سے ماہ قبل جو نشستی تھی اس میں میں نے یہ گزارش کی تھی کہ جو رشتہ ازدواج اسلام کے قرآنی منحج کی نگاہ سے ہے وہ یہ ہے کہ ازدواجی رشتے کو مقدس ازدواجی رشتے کو صرف ایک تاریخی حیثیت حاصل نہیں ہے بلکہ اس کی ایک ماخو کو تاریخی اساس ہے یعنی جب سیریل ہسٹری شروع ہوئی سیریل ٹائم کی ہسٹری شروع ہوئی اس سے پہلے جو میٹا ہسٹوریکل مافع کو تاریخی اعتبار سے جنت میں حضرت آدم اور حضرت ہوا کی تذویج قائم کی گئی اور اس کے بعد ان کا بساؤ جو ہے زمین میں ہوا تو اس اعتبار سے میریج کی صرف ایک تاریخی اور ایک میٹیریل حیثیت ہی نہیں بلکہ ایک سپریجوال حیثیت بھی ہے ایک ریلیجس حیثیت بھی ہے تو آج کی نشست میں میں اسی بات کو تھوڑا آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا اور وہ یہ کہ جب آدم اور ہوا ایک ہی حیاتیاتی ایک حقیقت کے دو رکھ ہیں تو اس کا مطلب ہے عورت مرد سے اور مرد عورت سے کم پایا نہیں ہے کم تر نہیں ہے جیسا کہ میں نے ابتدا میں بھی عرض کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو لیکن جب ہمارے معاشرے میں مطلب بیٹی کا یا بیٹے کے نکاح کے بارے میں سوچا جاتا ہے ان کی ازدواج کے بارے میں سوچا جاتا ہے تو اکثر لوگ مرد اور عورت کی اس حیاتیاتی اور روحانی رشتے کی معرفت زیادہ نہیں سوچتے بلکہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جہاں پر میری بیٹی کا رشتہ ہوگا یا میرے بیٹے کا رشتہ ہوگا ان کی مالداری کتنی ہے وہ کتنے دولت مند ہیں سروت مند ہیں ان کے رشتہ دار حتی کی گھر ہی نہیں ان کے رشتہ دار کس پائے کے ہیں اور اکثر جو ہے رشتے میں دولت کو بیروکریسی کو اکثر رشتے میں جو ہے ہائی سٹیٹس سیمبولزمز کو جو ہے ترجیح دی جاتی ہے جبکہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے انہوں نے فرمایا کہ رشتہ مال کی بنیاد پر بھی کیا جاتا ہے رشتہ خسن و جمال کی بنیاد پر بھی کیا جاتا ہے اور رشتہ جو ہے دینداری کی بنیاد پر بھی کیا جاتا ہے تو مالداری اور خسن و جمال سے زیادہ جو ہے ایمان اور دینداری کو ترجیح دیا کرو اور ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں خاصتا کشمیر کے ہمارے ماحول میں یہاں پر جب بیٹے اور بیٹی کے رشتے کی بات چلتی ہے تو لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کا خاندان خاندانی پاس منظر یہ ہونا چاہیے مثلاً معذرت کے ساتھ کہتا ہوں جو اپنے آپ کو مذہبی اعتبار سے بھی جو ہائی سوسائٹی تسلیم کرتے ہیں حتیٰ کہ اسلام میں اونچ نیچ کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں جو ہے ایمان کے بعد تقویٰ پر جو ہے سب سے زیادہ ایمفیسز کیا گیا ہے لیکن یہاں پر جو ہے مثال کے طور پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پیر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں لہذا ہم جو ہے پھلانی کسان خاندان میں ہماری بیٹی کا رشتہ نہیں ہوگا کوئی کہتا ہے کہ ہم میر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں مثلاً ہمارا رشتے ازدوال شیخ خاندان یا ڈار خاندان میں نہیں ہونا چاہیے اور اس بنیاد پر جو ہے خاندانی اسبیتیں آڑے آ جاتی ہیں اور اخلاقیات کو ایمانیات کو روحانیات کو کم ترجیح دی جاتی ہے اور وہ خاندانی اسبیت کے ہتھے چر جاتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں قرآن مجید میں واضح گائیڈ لائنز ہم کو دے دی ہیں مثال کے طور پر رب العزت سورہ خجرات میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انہا خلقناکم من ذکر و انسا اے لوگو اللہ تعالیٰ نے ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے یعنی تمہارا کوئی بھی خاندان ہو لیکن تمہارے مورس اعلیٰ ایک آدم اور ایک ہوا ہے لیٰذا خاندانی اونچ نیج کا سارا بکھیڑا جو ہے اسلام اس کی بسار دو پہر میں ایسے لپیٹ دیتا ہے کہ تم کسی بھی خاندان سے چاہے تمہارا تعلق لیکن تمہارا موجود اور مورس اعلیٰ حضرت آدم ہے اور تمہارا موجود اور مورس اعلیٰ حضرت آدم ہے کوئی سماجی طبقاتی کشمکش اسلام نے اس کو رد کر دیا ہے اور تمام انسانوں میں جو ہے حتیٰ کی غیر مسلموں میں اور مسلموں میں بھی بیولوجیکل سنس میں ایک 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 ویلٹی قائم کی ہے کہ انسان ہیومن ریز جو ہے وہ پرپیچویٹ ہوئی ہے ایک آدم اور ایک ہوا سے اور ہم نے تمہارے شعوب بنائے ہیں اور ہم نے تمہارے قبائل بنائے ہیں مثال کے طور پر یہ پتا چلے کہ پھلانی یہاں پر میرے عزیز بیٹھے ہیں یہ بٹھ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تاکہ یہ پتا چلے کہ یہ پھلانی جنیوالوجیکل ٹیبل سے ہیں اس سے کیا ہوگا ان کا خاندان متعین کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ یہ سمجھا جائے گا کہ ان کو اپنے خاندان سے وراثت ملے گی خاندان کا نام زندہ رہنے سے ان کے وارثانہ حقوق قائم رہتے ہیں اور خاندان کا نام زندہ رہنے سے کیا ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک سوشل رسپونسیبلٹی متعین ہوتی ہے جب کہیں پر کوئی کمبہ ہے کوئی خاندان ہے تو جو یہ اس کمبے کا خاندان کا کوئی انفرادی کوئی انڈیوجول انسان ہے اگر یہ کوئی غلطی کرے تو اس کی کوئی پرفیش نہیں ہوگی لیکن جب اس کا خاندان واضح ہوگا تو خاندان کے اعتبار سے قبیلے کے اعتبار سے جو یہ ہمیشہ اس کے وائر آباؤٹس ہمیں معلوم ہوتے رہیں گے اور یہ ہمیشہ کسی بھی بات کے لیے اچھی یا بری بات کے لیے جواب دے ہوتا رہے گا اور اس اعتبار سے ہم نے تمہارے خاندان کو ہم نے تمہارے شعوب کو اس لیے بنا ہے تاکہ تم متعارف ہو جاؤ ایک دوسرے کے سامنے ورنہ کیا ہے ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تمہیں سب سے باقرامت تمہیں سب سے برگزیدہ وہ ہے جو تمہیں سب سے زیادہ متقی ہے یعنی اسلام نے خاندانی پہچان کو ذات پات کی پہچان کو انسان کی حقیقی پہچان قرار نہیں دیا ہے بلکہ سماج میں ورکنگ ڈیفنیشن کے لیے اس کو پہچان قرار دیا ہے انسان کے تشکس کی اصل پہچان اس کا تقوی ہے اس کی تقوی شعاری ہے اور جب ہم رشتیں ازدواج کو لے کر کے بات کرتے ہیں تو ہم اکثر جو ہے انسان کے ذات پات کو دیکھتے ہیں اس کے تقوی کو نہیں دیکھتے ہیں جبکہ قرآن مجید نے ذات پات کو صرف ورکنگ ڈیفنیشن میں دنیای اعتبار سے ایڈنٹیفیکیشن مارک قرار دیا ہے ورنہ انسان کا اصلی جوہر اس کا تقوی ہے اور جب بھی رشتیں ازدواج قائم ہوگا تو ہمیں تقوی کو پریفرنس دینی چاہیے اور اس طریقے سے اسلام نے ازدواجی رشتے کے بارے میں بھی ذات پات کو کلاس کنفلکٹ کو طبقاتی رسا کشی کو طبقاتی کشمکش کو ختم کر دیا ہے اور آخری بات جو میں یہاں پر یہ کہوں میں نے خود دیکھا ہے ہمارے عزیزوں نے دیکھا ہے جب لوگ بہت زیادہ بوسٹ کرتے ہیں فقریہ انداز سے کہتے ہیں ہم نے پھلانی خاندان میں اپنی بیٹی کو بھی آیا ہے ہم نے پھلانی خاندان میں اپنے بیٹے کو بھی آیا ہے اور اس اعتبار سے ایک اسبیت کا شکار ہوتے ہیں لیکن تقوی شعری کا خیال نہیں رکھتے کل کو وہی ان کے وہ فخریہ لمحات ان کی وہی متقبرانہ سوچ اس رشتے کے لئے باعث وعباد بن جاتی ہے کیونکہ نام میں تب تک کچھ نہیں رکھا ہے جب تک کہ آپ کی اصل بھی آپ کے نام کے مطابق نہ ہو لہٰذا اس بیٹے بیٹیوں کی رشتوں میں ہمیشہ تقوی کو مد نظر رکھا جائے اس میں ہمیشہ دینداری کو مد نظر رکھا جائے اور اس کھاندانی اسبیت سے اس طبقاتی کشمکش سے اس پرہیز کر کے ہمیشہ اپنے سامنے تقوی کو مستحضر رکھا جائے وما توفیقی اللہ باللہ وسلام علیکم ہم ہمینے بکتہ